بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم ٹو کوکنگ انسائٹ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ایک اور نئی زبادہ سی ریسیپی شیئر کرنے جاری ہوں آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے ایک مسالہ کری تو بینہ ٹائم زیادہ کی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جہاں پر انڈے بائل کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں یہاں پر میں نے چھے انڈے لے لیے ہیں انڈوں کو تقریباً دس منٹ کے لیے فل بائل کر لینا ہے اب انڈے تھنڈے پانی میں ڈال دیں گے انڈوں کو بلنے کے فوراں بعد تھنڈے پانی میں ڈالنے سے چھلکیں آسانی سے اتر جاتے ہیں پانچ منٹ کے بعد انڈوں کا چھلکیں اتر لیں گے اس کے بعد انڈوں کو ہاف کٹ کر لیں گے اس طرح سے اب ان کو سائٹ پر آکھ دیں گے یہاں پر کچھ کھڑے مسالے لے لیں گے ون ٹی سپون سوف ون ٹی بل سپون سابدھ دنیا دو بڑی علاجیاں ون ٹی بل سپون سفید زیرہ ون ٹی سپون لون ون ٹی بل سپون کالی مرچیں ایک بادیان کا پھول ایک تیز بات ایک دارچینی کا ٹکڑا ایک جاویدری کا ٹکڑا تین ادد سبزچیاں اب ان سب مسالوں کو ایک فرائنگ پین میں ڈال لیں گے اور ہرکی آج پہ دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیں گے مسالے بھون چکے ہیں اب ان کو ٹھنڈا کر کے گرائنڈر میں باریک پیس لیں گے اب ایک پاوٹ ٹماٹر اور چار سے پانچ ادد پیاز لے کر ان کو اس طرح سے باریک چاپ کر لیں گے جو مسالہ ہم نے بھون کے رکھا تھا اس کو باریک پیس لیا ہے یہ دیکھیں پاوڈر کی شکل میں آگیا ہے ہمارے پاس اب ایک کھلہ برطن لے لیں گے اس میں پونہ کپ کوکنگ آل ڈال دیں گے جب آل گرم ہو جائے گا تو اس میں چاپ کی ہوئے پیاز ڈال دیں گے اور دو منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے اب اس میں ادھرگ لیسن کا بیس ٹو ٹیبل سپونڈ ڈال دیں گے اور اس کو بھی پیاز کے ساتھ ایک منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے اب اس میں باریک چاپ کی ہوئے ٹو 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 ڈال دیں گے اب اس میں ون ٹیبل سپونڈ نمک ون ٹی سپونڈ خلدی ون ٹی سپونڈ سرک مرچ پاؤنڈر اور مسالہ جو ہم نے پیس کر رکھا تھا یہ ڈال دیں گے اور مسالے کو اچھے سے دو سے تیم منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے تاکہ ان کے کچھاپن دور ہو جائے اس کے بعد مسالے میں ہاف کپ پانی ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ون ٹیبل سپونڈ سویا ساز ڈال دیں گے اور تین ہری مرچیں درمیان سے کٹ کے ڈال دیں گے گریوی کو کور کر کے دو فلیم پر پیس منٹ کے لیے پکا لیں گے بیس منٹ کے بعد ایک دفعہ چمچ ہلا کر دیکھ لیتے ہیں ابھی گریوی میں پانی مجود ہے گریوی کو مزید دس سے پندرہ منٹ کے لیے لو فلیم پر ڈھاک کر پکا لیں گے تاکہ پیاس ٹرماتر اچھے سے گل جائیں اور گریوی سموت سی بنیں پندرہ منٹ مزید ہو چکے ہیں اب گریوی کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں گریوی اب بلکو ریڈی ہو چکی ہے پانی بھی بلکو خوشک ہو گیا اب اس میں جو انڈے ہاف کٹ کر کے رکھے تھے یہ ڈال دیں گے احتیاط سے انڈوں کو توڑنا نہیں ہے اس طرح سے اب اس طرح سے انڈوں کے اوپر گریوی ڈال دیں گے احتیاط سے اب ایک مسالہ کری کو ڈھاک کر دس منٹ کے لیے مزید پکا لیں گے تاکہ تمام مسالہ جات انڈوں میں اچھے سے رچ بس جائیں دس منٹ کے بعد کٹی ہری مرچ اور ہرا دنیا اوپر چھڑک دیں گے مزیدار ایک مسالہ کری بند کے بلکو ریڈی ہے ڈیش میں نکال لیں گے اور گرمہ گرم تندوری روٹی کے ساتھ سارف کریں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ